گلریت آنے کی پولیس نے عوید طریقے سے نرسنگ ہوم چلانے والے سنچالک کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اے ایس پی سیو چوری چورا مانو سپارک نے بتایا کہ مقبر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سبحاس نشات پتر پراغ نشات نواسی جنگل جینل آبدین اور فجینپور اسچینگر تحصیل صدر چنپدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے سیو چوری چورا نے بتایا ہے کہ ستیم ہسپیٹل باسستان روڈ بھٹھر تھانگلہریہ گورکپور ویگت کئی ورسوں سے عوید روپ سے سنچالت کرتے ہوئے سنچالک سبحاس نشات دوارہ بینا کسی ویعد ڈگری ایوام فرجی ڈاکٹر کے نام کی سوچی انکت کر ڈاکٹر پریسکرپسن پیڈ پر مریجوں کا دواء علاج کر ان کے جان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا تھا ہسپیٹل کے سنچالک سبحاس نشات کے ویرود دناغ پانچ جنوری کو سوچنا پرابت ہوئی کہ دناغ تین جنوری کو ایک گروتی محلہ کا علاج کیے جانے کے کارن اس کے مریتی ہو گئی تھی اکت سمبند میں تتکال تھانا اسثانی پر مقدمہ درج کیا گیا اس گھٹنا میں جاج کی دوران پائے گیا کہ نیجی ہسپیٹل کے ریجسٹریشن کے لیے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ ایوام ہسپیٹل چلانے جانے ہی تو قرائے کا عطوہ نیجی مکان ہونا چاہیے جس کی کرم میں نئے اتر قطب پیچ کسکو دوارہ اپنے ڈگری کو لمبی رکم نبی ہزار روپے سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک لے کر اپنا سرٹیفیکٹ دے کر ریجسٹریشن کروا دیا جاتا ہے جبکہ ایسے ڈاکٹر کبھی بھی اکت ہسپیٹل پر مریجیوں کو نہیں دیکھتے ہیں کتیپہ یہ ڈاکٹروں دوارہ کئی کئی ہسپیٹلوں میں اپنے نام سے ریجسٹریشن کرا کر اوید دھن کی وصولی کی جاتی ہے مکادمہ اپروکت میں ویویچنا کے دوران سبحاش نشاد سہیت آٹھ ابھیوکتوں کا نام پرکاس میں آیا ہے جس میں سے سنچالک سبحاش نشاد کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں گلریت ہانا پرباری منوج کمار پاندے کانسٹیبل راحل کمار سورج کپتا شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے اے ایس پی سی او چوری چورہ مانوش پارک نے کہا شریمان ایس ایس پی مہدے دوارہ اپرادی بم اپرادیوں کے بیرود چلائے جا رہے ابھیان کے اندرگت آج تھانا گولریہ کی ٹیم نے بھٹٹ میں عوید روپ سے سنچالت ستیم اسپتال کے سنچالک سبحاش نشاد کو گرفتار کیا ہے